ہی فرنڈ سواگت ہے آپ سبی کا موویس راک مووی ایکسپلین چینل پر جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہوں گوڈ نائٹ مومی کو تو چلیں اب آپ کا ٹائم بلکل بھی نہ بیس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ بھی سپوائلر وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی سلم کی شروعات ہمیں ٹوئنس بردر ایلیاس اور لوکس سے دکھائی جاتی ہیں جو دونوں ہی اپنی موم کی کنٹری ہاؤس میں انہیں وزٹ کرنے کیلئے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے موم ڈیڈ کا ڈیبورس ہو چکا ہے اور اسی قارن سے وہ لوگ کافی سمیں بعد اپنی موم سے مل رہے ہیں جنہی تھی وہ لوگ کافی کنفیوز ہے کیونکہ ان کی موم ہی اپنے مو پر بینڈیج پانا ہوا ہے اور وہ انہیں یہی بتاتی ہیں کہ پلاسٹک سرجری کے قارن اسے اتنے سارے بینڈیجز فیس پر باننے پڑ رہے ہیں اور آتے ہی وہ ان لوگوں کو رولز بتاتی ہیں کہ وہ لوگ کبھی بھی بان میں نہ جائیں ساتھ ہی اپنے کسی دوست کو یہاں پر لانا لاؤڈ نہیں ہے اور انہیں رات کو جلد ہی سو جانا چاہیے ساتھ ہی گھر میں زیادہ آواز بھی نہیں ہونی چاہیے اور گلتی سے بھی موم سے بغیر پوچھیں ان کی آفیس اور بیڈروم میں کبھی بھی انٹر نہیں کرنا جس کارن ایلیانس کو اس کی موم کا بیہیویر کافی عجیب لگتا ہے کیونکہ اس کی موم ان لوگوں کے ساتھ کبھی اتنا رود نہیں رہی اور ساتھ ہی اس نے کبھی اتنے رولز بھی ان لوگوں پر نہیں لگائیں جس کارن وہ ایسا سوچ بیٹھتا ہے کہ میبھی اس سرجری کے کارن ان کے موم میں تھوڑے چینجس آئے ہوگے اور رات کے وقت جب وہ اپنی موم کو ان کا گود نائٹ سانگ گانے کے لئے کہتا ہے تو وہ اسے منع کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ دونوں یہی سوچنے لگتے ہیں کہ کیا سچ میں وہ بینڈش کے اندر ان کی موم ہے یا نہیں کیونکہ بچپن میں ان کی موم ہر رات ان کے لئے گود نائٹ سانگ گایا کرتی تھی لیکن اس بار انہوں نے منع کر دیا اور اپنی موم کے ساتھ رہتے رہتے وہ دونوں یہ تک بلیف کر لیتے ہیں کہ جس وومن کے ساتھ وہ لو رہ رہے ہیں وہ ان کی موم نہیں جو گر فیلنگز ان کی کافی ہے سٹرونگ ہے لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ ایلی آس نے اپنی موم کو ایک ڈرائنگ بنا کر دی تھی جس ڈرائنگ میں لوکس نے اپنی موم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا لیکن ان کی مدر نے اس فوٹو کو فارڈ ڈسٹ پین میں ڈال دیا جبکہ ان کی موم ان کی روائنگز کو ہمیشہ سنبھال کر رکھا کر دی جو بات ان کے لئے کافی انیوزول ہے جس کے ساتھ ساتھ ایلی آس یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ بان میں جا کر چیک کرے گا کہ آخر وہاں کیا ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کی مدر ان لوگوں سے کوئی چیز چھپا رہی ہے اور اندر جاتے ہی وہاں اسے کچھ اول ٹوئیز اور کومکس نظر آتی ہیں جس کے ساتھ ساتھ وال پر کچھ بلڈ بھی نظر آتی ہیں جو بات وہ جیسے ہی لوکس کا بتاتا ہے تو وہ اسے یہی کہتا ہے کہ میبھی وہ ریڈ پینٹ ہوگا جس کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ٹوئنز اپنے فادر سے کانٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی موم ان کا فون لے کر ڈسٹروائے کر دیتی ہے جس قارن وہ ٹوئنز وہاں سے بھاگنے کا ڈسائیڈ کرتے ہیں اس گھر کا اونر میں بھی وہاں پر نہیں رہ رہا ہوگا یا پھر کسی کارن سے وہ لوگ باہر ہوگے اور کافی ہیوی بارش ہونے کے کارن وہ دونوں وہی رہنے کا ڈسائیڈ کرتے ہیں لیکن آدھی رات کے وقت الیاس کی آگ کھل جاتی ہیں اور اٹھتے ہی ساتھ الیاس کو پولیس والے نظر آتے ہیں اور وہ لوگ ان بچوں کو یہی بتاتے ہیں کہ اس گھر کی اونر نے موشن سنسر سے کچھ مومن کو ڈیٹیک کیا تھا جس کارن سے اس نے پولیس کو کال کر ان کی گھر کو چیک کرنے کے لیے بھیجا جس کارن وہ بچے پولیس والوں کو یہی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ ایک انجان عورت کے ساتھ رہ رہے ہیں جو خود کو ان کی مدر بتا رہی ہیں لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سمیے بعد پولیس والوں کو ان کی موم کا کال آتا ہے جو انہیں گھر دروپ کرنے کے لیے کہتی ہیں اور گھر پہنچ ان پولیس والوں اور مدر کی بات چیت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اپنے سمیے میں ان کی مدر ایک سیلیبریٹی ہوا کرتی تھی لیکن اس کا فیم وقت کے ساتھ فیڈ ہو گیا ساتھ ہی وہ پولیس آفیسر کو یہ بھی جھوٹ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے پر ہاتھ نہیں اٹھایا لیکن اصل میں اس نے اپنے بیٹے کو سلیپ کیا تھا جب ایلی آس نے اسے اپنے مدر ماننے سے منع کر دیا تھا ساتھ ہی وہ پولیس والوں کے ساتھ بیٹ اپنے بچے کے کچھ ایشو کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں جس بارے میں ہمیں پتا نہیں چلتا لیکن اتنا تو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ پولیس والی مدر کی بات سے کنونس ان بچوں کو وہی چھوڑ وہاں سے نکل جاتے ہیں جس کے بعد وہ ٹوینز برادر یہ ریسائٹ کر لیتے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تو انہی جلد ہی موم کو چکمہ دے کر یہاں سے بھاگنا ہوگا لیکن اس کے لئے ان لوگوں کو ان کی موم کی دیکھ بھال کرنی ہوگی جس کے ساتھ ساتھ اب ان بچوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کی موم کی میڈیسین کے قارن وہ بے ہوش سے ہو جاتی ہے اور اس کی موم کی وہ میڈیسین لیتے ہی وہ بچے اپنی موم کو باندیتے ہیں اور اس سے یہی پوچھتے ہیں کہ ان کی اصل ماں کا ہے لیکن وہ انہیں یہی کہہ رہی ہیں کہ وہ ہی ان کی اصل موم ہے جس قارن لوگ وہاں سے بھاگ اپنی موم کو ڈھوننے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اور وہی بات کریں مدر کے فیس پر لگے ہوئے بینڈیج کی تو انہوں نے اسے آل موس آدھی پچھر میں پہنا ہوا ہے لیکن جیسے ہی مدر کو کچھ پولیس والے ملنے کے لیے پہنچتے ہیں تو وہ اس ماسک کو ہٹا دیتی ہے اور اسی قارن سے ان پولیس والوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کافی پاپلر ہے لیکن اب ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ بوڑھی ہو رہی ہے اور اس نے اسی قارن سے پلاسٹک سرجری کرنے کا ڈیسائیڈ کیا تھا اور اسے کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان بچوں کے ماں باپ ایک دوسرے سے الگ اسی لیے ہوئے تھے تاکہ وہ لوگ ایک فریش سٹارٹ کر سکے کیونکہ انہیں ان کا پاسٹ ہنٹ کرا جا رہا تھا یعنی کہ پریشان کرا جا رہا تھا اور مدر ان ساری چیزوں سے کافی تھک چکی تھی لیکن اسی کے ساتھ اسے خود پر کنٹرول بھی کرنا تھا لیکن ایسا ہو نہیں پایا اور اس نے ایلیاس کے ساتھ کافی برا بیہیف کیا وہ بھی تب جب ایلیاس نے اسی اپنی مدر ماننے سے منع کر دیا اور اسے کے ساتھ بات کریں ایلیاس کے ڈریم کی جس ڈریم میں اسے ہر بار یہی نظر آتا ہے کہ اس کی موم کے اس بینڈش فیس کی اندر ایک ڈیمن ہے جو ایک ڈراؤنا سا کریچر ہے اور وہ اس کی سکن کو ٹوڑ یعنی کی چیرتے ہوئے اس میں سے نکلتا ہے ساتھ ہی وہ بار بار ایلیاس کو پکڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے جس قارن سے ایلیاس کا یہ ماننا ہے کہ جس وومن کے ساتھ وہ رہ رہا ہے وہ اس کی مدر نہیں بلکہ وہ ایک مانسٹر ہے جو ایلیاس کو کھانا یا پھر اسے مارنا چاہتی ہے اور وہی بات کریں لوکس کی تو وہ ایلیاس کو یہ کنونس کر دیتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو الگ کرنا چاہتی ہے لیکن وہ لوگ ایسا ہونی نہیں دے گے جس قارن ان دونوں کو ساتھ مل اس چیز کا سامنا کرنا ہے ویل تو پھر سے اے فلم کے ان میں جہاں ہم نے دیکھا تھا کہ ان ٹوئنس نے مدر کو بیٹ پر بان دیا ہے اور اسے اپنی اصل موم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جنہیں وہ بار بار یہی کہہ رہی ہیں کہ وہی ان کی مدر ہے ساتھ ہی وہ اپنے بیٹ بیہیوئر کے لیے سوری بھی کہتی ہے لیکن لوکس اس کی باتوں سے کنونس نہیں ہے اور اس نے ایلیاس کو یہاں سے بھاگ جانے میں کنونس کر لیا وہ بھی ایلیاس کو یہ بتا کر کہ ان کی موم کی آئیز گرین ہوا کرتی تھی لیکن اب ان کی آئیز بلو کلر ہیں جس بارے میں وہ لوگ اپنی موم کو بھی کہتے ہیں جو انہیں یہی بتاتی ہیں کہ وہ اس سمیں کلرڈ لینس پہنا کرتی جو لینس اس ان لوگوں کو آج بھی ان کے موم کے بیگ میں مل جائے گی جسے جا کر لوکس شیک کرتا ہے تو اسے لینس نہیں ملتی جس قارن لوکس مدر کو جھوٹا کہہ رہا ہے اور ایلیاس کو یہی کہتا ہے کہ ان سے سوال پوچھنا ہمارا ٹائم ویس کرنا ہے جس قارن مدر کافی دور جاتی ہے اور رونے تک لگتی ہے جن کے آنسو دیکھ لوکس کو تو کچھ اثر نہیں ہوتا لیکن ایلیاس کافی سینٹیمنٹل ہے اور اسی دوران ہم پلس والوں کو دیکھ سکتے ہیں جو انہیں چیک کرنے کے لئے پہنچے ہیں لیکن وہ لوگ ان پلس والوں کو یہی جھوٹ کہہ دیتے ہیں کہ موم گھر پر نہیں ہے لیکن ان کی باتوں سے وہ پلس والے سیٹیسفائیڈ نہیں ہوتے جس قارن وہ پلس والے ان کی موم کو کانٹیک کرنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن جواب نہ آنے پر وہ لوگ کوئی بھی انویسٹیگیشن نہیں کرتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں ساتھ ہی ان کے نکلتے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوکس اور ایلیاس بھی اپنی موم کو بیٹ پر بندہ ہوا چھوٹ وہاں سے جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں ساتھ ہی ان لوگوں نے اپنی موم کی موپر ٹیپ تک لگا دیا ہیں لیکن جاتے وقت ایلیاس کو یہ پتا چلتا ہے کہ لوکس نے اسے جھوٹ کہا تھا کیونکہ وہ کچھ سامان بھول گیا تھا جسے چیک کرنے کے لئے جب وہ لوٹا تو اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بھی ایک بار مدر کا بیک چیک کرے گا جس میں اسے لینس نظر آئی اور اسے یہ ریالائز ہو گیا کہ لوکس نے اسے جھوٹ کہا تھا لیکن پھر بھی لوکس اسے یہی کہہ رہا ہے کہ مدر جھوٹ بول رہی ہے اور اسے اس کے باتوں پر ٹرسٹ کرنے کے لئے کہہ رہا ہے لیکن ابیلیاں سے ان ساری چیزوں سے تھک چکا ہے جس کاراں وہ لوکس کو دھکا دے کر اپنی موم کے روم میں انٹر کر اس روم کو ہی لوگ کر دیتا ہے ساتھ ہی اس نے مدر کو انٹائے بھی کر دیا ہے اور وہ اپنی موم کو لوکس کے بارے میں بتاتا ہے جو اسے منیپلیٹ کر رہا تھا جس کے بعد مدر اسے شاند کرتی ہے ساتھی ایلیاس اب یہ چاہتا ہے کہ مدر لوکس کی مدد کرے لیکن اس کی موم اسے وہاں سے اٹھا کر بان میں لے جاتی ہے جہاں ایلیاس کو لوکس نظر نہیں آتا لیکن بان میں جاتے ہی اسے دھرسہ لگنے لگتا ہے جس سے ہمیں یہ سمجھ جاتا ہے کہ کبھی بھی ایلیاس نے سچ کا سامنا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اور جیسے ہی ایلیاس اس دیوال پر لگے ہوئے بلڈ کو دیکھتا ہے تو اس کی موم اسے یہی بتاتی ہے کہ جب وہ لو بچپن میں گن کے ساتھ کھیل رہے تھے جو کہ فلی لوڈڈ تھی تو گلتی سے اس نے لوکس کو شوٹ کر دیا جس کاراں اس ایکسیڈنٹ میں لوکس کی موت ہو گئی اور تب سے ہی وہ اپنے بھائی کو ایمیجن کر رہا ہے یا پھر ہیلوسینیٹ کر رہا ہے اور پھر سے اس کی موم اسے ریالیٹی ایکسیپ کرنے کے لیے کہتی ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا اور اپنی موم کو چلا کر انہیں دھکا دے دیتا ہے جس کاراں اس کی موم گراؤنڈ پر گر جاتی ہے اور پاسی میں رکھی ہوئے لینٹین کی کاراں اس پورے بان میں آگ لگ جاتی ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے ایلیاز تو وہاں سے بھاگ چکا ہے لیکن موم نہیں اور بچتے ہوئے ایلیاز جب وہاں سے باہر نکلتا ہے تو اسے اپنی موم نظر آتی ہے جسے آگ سے کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ ہم لوکس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور پھر ایلیاز اور وہ تینوں اسی ایلیاز کی ٹھیک بنائی ہوئی پچھر کی طرح ایک ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں ساتھی بات کریں ایلیاز کی تو اپنی بھائی کی موت کو وہ ایکسپ نہیں کر پایا جس کاراں وہ تب سے ہی ایک دینائل میں جی رہا ہے ساتھی اس نے اسی کاراں سے لوکس کا ایک چھوی بھی بنا لی تھی جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا جسے مدر ایکسپ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور اسی دیلیزن کے کاراں وہ اپنی موم کو ایویل سمجھ بیٹھا اور اسی کاراں سے ہم نے دیکھا بھی تھا کہ وہ اس ریالیٹی کو اپنانا ہی نہیں چاہتا تھا جس کاراں سے اس نے اپنی موم کو خود کی طرح سے دھکا دے دیا اور پھر سے اس نے اپنی موم کی موت کو ایکسپ نہیں کیا جس کاراں سے ہی اس بانچ سے نکلتے اسے اپنی موم اور بھائی دونوں ہی نظر آتے ہیں جن کے ساتھ وہ خوشی خوشی وہاں سے نکل جاتا ہے اور یہاں پر گود نائٹ مومی کا یہ پورا ری کیپ ختم ہوتا ہے جس بارے میں اب آپ سبھی کی کیا رائے بنتی ہو اسے لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھ ہی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا باقی میں ملوں گے آپ کو پھر کسی موویز یا سیریز کی ری کیپ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ مووی سٹاک مووی ایکسپلین چینل کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے تل دین بائی